اللہ مالک و خالق ہے پوری کائنات کا مالک و خالق ہے سات لاکھ قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سات لاکھ قسم کی مخلوق کوئی ایک مخلوق مجھے بتا دیں اللہ کریم نے بغیر وسیلے کے بنائی ہو بغیر ماں کے بنائی ہو پیدا فرمائی ہو بتائیں اب یہ درخت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھی نار و مادہ ہوتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں و خلقناکم ازواجہ ہم تمہیں جوڑے بنایا اسی طرح اللہ تعالیٰ وسیلے کو مانتا ہے وَلَوْا أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وہاں پہ بھی کیا ہے کہ بندہ گناہگار ہے رب تعالیٰ جللہ شان ہو کہا لیکن کیا ہے کہ وہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو میرے معبوب کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں پر جا کر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کی سفارش کریں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان میں معاف فرما دے گا یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا لوگوں کو شرک کا فتوہ لگا دینا شرک شرک لوگوں کو ڈرانا کہ بھی شرک ہو جائے گا شرک شرک ایسے شرک ہو جاتا ہے لیکن ایسے ہی نہیں ہو جاتا اس میں واضح چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو وحدہ اللہ شریک ہے کوئی دوسرا خدا ہو نہیں سکتا ہیلہ ہو نہیں سکتا نہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہو سکتی وہی مالک و خالق ہے وہی ہر چیز کا خالق ہے انبیاء کا بھی مالک و خالق رب تعالیٰ جللہ شان ہو ہے ہیلہ ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اگر کوئی اس میں کسی کو شریک کرے گا یہ شرک ہوگا اس میں کوئی شک نہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس لئے فرمایا طلب العلم فریدتنا لا کل مسلمی و مسلمہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور آج یہ جو بمب چلانے والے مخلوق ہیں اور اللہ اکبر کہہ کہ بمب پھار دیتے ہیں ان کے دماغوں میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ یہ سارے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ مشرک ہیں اور وہ اس لئے بمب پھارنے کو سواب سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کتنا بڑا فراد ہے کتنی بڑی ایک غلط فہمی ڈال کے اس طرح جو جو آپ دیکھیں جو کچھ ڈاکومنٹری ٹی وی پہ بتا رہے ہیں اخباروں میں بتا رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ یا اس طرح میڈیا پہ دیکھیں کہ کس طرح لوگوں کے برین واش کر کے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے اب ہم اس کو تو مسلمان نہیں مانتے جس نے ایک مسلمان کو کافر سمجھ لیا ایک مسلمان کو جو کافر سمجھتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے ہم اس کو مسلمان کیسے مانیں گے لیکن آج کل جو یہ عقیدے کی عقیدے کا مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے عقیدہ ایمان کی بنیاد ہے چھوٹ چھوٹی باتوں کے اوپر دوسرے مسلمان بھائیوں کو مشرق ہونے کا فتوہ لگا دینا یہ چیزیں ساری یہ خود کفر ہے خود بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاة والسلام کو جنت دکھائی اس کی نعمتیں دکھائی اور اس میں ہورِ این جو سارا وہ ذکر کیا جب جہنم بھی دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس میں زیادہ عورتوں کو دیکھا جو اپنے خاند کا کفرانے نعمت کرنے کی بیس خاند میند مزدوری کر کے باہر سے آتا ہے کم آکل آتا ہے گھر میں چے جائے کہ اسے جناب ایک تھنڈا پانی کا گلاس ملے اس کے جناب آگے اسے اچھے طریقے سے عزت دی جائے اس کی حسلہ وزائی کی جائے اور جناب اس کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے ہے جی تو بیوی آگے مسلی بن کے بیٹھی ہو جناب باہر جانا ہے حالو لینے جانا ہے تو زرخی لگا کے جانا ہے سبزی لینے جانا ہے زرخی لگا کے جانا ہے خاند گھر آئے تو جناب آگے مسلی بن کے بیٹھنا ہے نہیں یہ سخت خاند کی بھی گستاخی ہے کفرانے نعمت بھی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گی عورت اور ابھی تو نظام ہی کچھ اور ہو گیا آپ ادھر انگلینڈ میں آئیں آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے جو لڑکیاں شادی کر کے ادھر آتی ہیں انگلینڈ میں یا جو لڑکے شادی کر کے انگلینڈ میں آتی ہیں ان کا کیا حال ہے آپ دیکھ رہے آگے اللہ ما شاء اللہ سارے نہیں جو خاندہ نی لوگ ہیں وہ تو اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں دیکھتے ہیں بھی کہ کسی نے مجھے اپنی بیٹی دی ہے یا مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے وہ تو دیکھتے ہیں نا ہے جی لیکن اور دیکھیں نظام سارا الٹ ہو چکا ہے قربے قیامت کی نشانی ہے اب اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے وہ جہنم جس کے مطلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ جہنم یہ قرآن پاک کی بات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے اس میں بڑی وضاحت ہے لیکن ہمارا جو موضوع یہ ہے کہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوران اللہ کریم نے یہ اپنے معبوب علیہ السلام کو جن چیزوں سے اگاہ فرمایا اور یہ قرآن میں تو جو نزول ہو گیا وہ تو قیامت تک قیامت کے بعد بھی دلیل ہے نا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھئیو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ جَهَنَّمَ قَانَتْ مِرْصَادٌ لِلْتَوْغِينَ مَحَابَ بے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ اب آپ دیکھنے تاک میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز کسی کے منتظر ہوتی ہے جب ہی اس کو موقع ملے گا وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑے گی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں تاک میں تاک میں رہنا کسی کے چیز کسی چیز کے انتظار میں رہنا لِلْتَوْغِينَ مَحَابَ سرکشوں کا ٹھکانہ سرکش کون ہے سرکش وہی ہیں جو حق کو جاننے کے باوجود وہ حق پر نہیں آتے ویسے میری سمجھ سے باہر ہے کوئی بندہ اپنے آپ کو پڑا لکھا کہتا ہے جی میں بڑا پڑا لکھا ہوں میں بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ ہوں میری بڑی پرسنیلٹی ہے وہ جناب سارا کوئی اختیار کرنے کوشش کرتا ہے اور بڑا پوز بنا کے چلتا ہے اس کو یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے جو بیان فرما دیا یا پھر قرآن وہ پڑتا نہیں ہے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا اس طرف نہیں آتا یا اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہ فرما رہا ہے بے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کا ٹھکانہ لابثینا فیہا اخقابا اس میں کرنوں رہیں گے یعنی عرصان رہیں گے اس میں رہنے جو کافر ہیں جو بھتوں کی بوجہ کرتے ہیں رب کو نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام کو نہیں مانتے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ جو جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن گناہ میں مبتلا رہیں اب اللہ جتنا چاہے گا وہ اس میں رہیں گے اب رب کی مرضی ہے وہ رب پر فیصلہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن یہ بھی درست نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک کر سکتا ہے کوئی نہیں شک کر سکتا ہے یہ درست نہیں ہے کہ اس کو رحیم ماننا کریم ماننا سب کچھ ماننا پھر اپنی مرضی کرنا پھر گناہ کے زندگی گزارنا پھر گناہ میں مبتلا رہنا یہ بدماشی ہے یہ گنڈا کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کلمہ اللہ تعالیٰ کا پڑھنا قرآن کو ماننا نبی کو ماننا مرضی اپنی کرنی اور سوچنے کی بات یہاں کہ کیا ہے ہمیں کیا ہو گیا کہ شیطان کی باتیں آج سمجھ میں آ رہی ہیں مثلا آپ دیکھ لیں معاشرے میں ہچ ہچ ہاں ناچ گانا پینٹیں بوشٹیں فیشن کٹنگ ہیں جی اور مختلف طرح کی جناب ڈرامائی زندگی اور یہ بات بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتی ایک نوجوان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا سو شہدہ کے برابر سواب ہے اور اس سواب کے برابر تجھے آگے اللہ کی بارکہ میں جنت میں عزت ملے گی روزِ محشر کو نفسی نفسی جب ہوگا اس وقت عزت ملے گی یہ سمجھ کیوں نہیں آتی بندے کو جب آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر سمجھا جائیں گی پھر کیا فائدہ پھر تو کوئی فائدہ نہیں لَا يَزُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزا نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو یہ جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے سورة النبا تیسوہ پارہ اس میں یہ سارا ذکر کیا گیا ہے لَا يَزُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اس میں وہ کوئی ٹھنڈی مٹھی چیز نہیں چکھیں گے اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا مگر کھولتا پانی اور دو زکھیوں کا جلتا پیپ اللہ اکبر یہاں پہ تو کئی امارے مسلمان ایسے نقریلے ہوتے ہیں فریج سے پڑا ہوا کھانا سالن گرم کر کے نہیں کھاتے روٹی تازہ سالن تازہ پانی ٹھنڈا ہے جی اتنے نقریلے ہوتے ہیں تو وہ اور پھر یہاں پہ کیا کھانے پینے میں کیا نہ پانی ضائع کرنے میں خیال کیا نہ سالن ضائع کرنے میں خیال کیا غریب کو نہیں دینا سالن کوڑے میں ڈال دینا روٹییں چھے چھے جناب وہ بھن میں ڈال دینا چھانگورے میں ڈال دینا غریب کو نہیں دینا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب میرا چھوٹا بھائی وہ انمول ہسپٹل میں داخل تھا بیس سار عمر تھی ماشاءاللہ اس کی بہت خوبصورت جوان تھا تو اس کو اسے گھٹنے کے اوپر چھوٹ لگ گئی وہ اس کا زخم خراب ہو گیا بچارے کا اللہ کو پیارا ہو گیا تو جب وہ داخل تھا اس دوران ایک اس وارڈ میں ایک دوسرے مریض کے لوحاکین میں سے ایک نوجوان نے ایسے تازہ روٹییں تازہ روٹییں جو نرم ہوتی ہیں رام سے نرم جو مثلا اکڑی نہیں ہوتی نرم ہوتی ہیں رام سے اس کو آپ پیٹ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں وہ جناب ایسے بن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں اس نے پھینک دی چیز نے اسے سمجھایا کہ یار دیکھو اسی روٹی کے لیے کو بنا سارا کچھ کرتا ہے اور تم نے اس کو بن میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا مگر کھولتا ہوا پانی اور دوزگیوں کا جلتا پیپ جزاء وفاقا جیسے کو تیسا بدلا جیسے کو تیسا بدلا اللہ اکبر انہوں کانو لا یرجونا حسابا بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا وقذبو بی آیاتنا کذابا اور انہوں نے ہماری آیتیں حد بھر جٹھ لائیں حد بھر جٹھ لائیں نہ فجر کا فکر نہ زور کا فکر نہ آسر کا فکر نہ عشاء مغرب کا فکر نہ عشاء کا فکر نہ روزے کا فکر جناب نہ پاکیزگی کا فکر نہ تہارت کا نہ جناب عبادت کا فکر تو یہ کیا ہے صرف ایسے سارا لانے سے تو نہیں مانا جائے گا نہیں میں مانتا ہوں مانتا ہوں عمل کرنے سے عمل کرنے سے پھر بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وَكُلَّ شَيْنَا سَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے فَزُوْقُو فَلَنَّ زِیدَكُمْ إِلَّا عَزَابًا اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب ہی عذاب فَزُوْقُو فَلَنَّ زِیدَكُمْ إِلَّا عَزَابًا نہیں بڑھایا جائے گا مگر کیا عذاب ہی عذاب یہ دو زغیوں کا ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زغ دکھائی گئی وہ دکھانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ میرے محبوب جن لوگوں نے آپ کو دنیا میں تقالیف دی ہیں پریشان کیا ہے آپ کی مخالفت کی ہے آپ کا خون بہایا ہے یہ دیکھو جہنم یہ جہنم میں نے تیار کی ہے اور یہ انہی لوگوں کے لئے تیار کی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک زوردار آواز آئی زور سے آواز آئی تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کس چیز کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا آج وہ جہنم کی زمین کے اوپر جا کے لگا ہے یا رگر ہم نے اقل ہے ہم سب ہی کچھ اپنے آپ کو بڑے دانا سمجھتے ہیں سمجھدار سمجھتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سنجیدگی سے سوچنا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے میرے بھائیو یہی وقت ہے یہ سارا کچھ اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا قرآن عطا کیا حدیث مبارکہ عطا کی انبیاء علیہ وسلم بھیجے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا اپنے محبوب علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہمیں عطا کی کس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے کہ لوگوں علم حاصل کرو اور عمل کی طرف آؤ تو تمہاری عیش کے لیے میں نے آخرت میں خود انتظام کر رکھا ہے میرے بھائیو یہ وہ جنت اور جہنم کا ذکر تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج پاک پر تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا وزٹ کروایا گیا اس دوران متعارف کروایا گیا میرے بھائیو اب ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنے آپ کو بعمل بنائیں لے نمازی بنا لیں پریزگار بنا لیں ہر مہینے کی آخری توار کو زہر کے بعد محفل ہوتی ہے آپ کے آج دراستانہ علیہ علیہ شریف میں تو آپ اس میں کوشش کریں بقائدگی سے حاضری دیں اللہ تعالی جللہ شان و مجیبی و راقبی علم و مل کی برکت سے اللہ محال فرمائے آمین و ما علینا اللہ البلاغ المبین اب آپ سنتیں دعا فرما لیجئے تو انشاءاللہ تعالی رزیزہ اندہ جمعات المبارک پر رابطہ ہوگا میری طرح سے تمام نمازیوں کو جتنے بھی نمازی جمعات المبارک پڑھنے آئے ہیں یہ آئیں گے سب کو درجہ بہ درجہ مدبانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام